کے لیے بہت جوپ ہے قطر میں اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں اور یاد بھی رکھے جوپ اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے جو کوشش نہیں کرتا اس کو جوپ نہیں ملتی تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو بہت زیادہ وکنسیز ہیں جوپ سے اور جنسی ہوتی ہیں وہاں انہوں نے دیئے ہوتے وہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ادھر آئیں گے کما کے پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بات ہے عمد کی تو یار ادھر مزدوری تو پاکستان سے جو باٹے اٹھاتے ہیں کنسٹرکشن میں ادھر یار باٹے اٹھائیں گے ابھی تو مشینوں بھی یار پندرہ سو ہزار پندرہ سو سے ٹھارہ سو ریال جو ہے پاکستانی کمال دیتے ہیں سو بندہ لانا ہے دو سو لانا ہے جیسے پہ یہ رائٹ سیٹ پہ اوپر دیکھیں گے لنک بھی ہے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اور دوسرا آپ میرا یہ کازمی ٹی وی جو چینل ہے فیس اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم قطر میں جوب کریں انڈیا پاکستان نپال خاص کر کے پاکستانیوں کے لئے پاکستان کا قطر امبیسی کے ساتھ مطلب قطر گونہ منٹ کے ساتھ مہدہ ہوئے دس کمپنیوں کے ساتھ کے دس کمپنیوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ویزے دیں گے کام دیں گے جس میں شامل ہیں ہوتل ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے سرویس ہے ہوتلز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور بھی دوسرے شعبوں میں دس کمپنیوں کے ساتھ مہدہ ہو گیا تو دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنے اور کس طرح آپ ان ویکنسی جوپس جو آئی ہیں پہنچ سکیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو خاص کر کے قطر میں ڈریورز کی جوپس بہت ہیں مینیمام جو سیلری ہے ٹو توزن فائی ہنڈرڈ ملتی ہے اور اسی طرح سیکیورٹی جو سیکیورٹی کمپنی ہوتی ہیں دیکھیں پاکستان میں بھی جس طرح انڈیا میں بنگلہ دیش میں ابھی سکول ہے بینک ہے ہر جگہ پہ وہ جو ہیں سیکیورٹی جو ہے ایون آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ سیٹی میں لوگوں کے گھروں کے باہر بھی محلے میں جو نئی سو سیٹیاں بنتی ہیں وہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح قطر میں ہر کمپنی میں ہر جگہ میں سیکیورٹی کے گارڈ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ باہر کمپنی سے لیا جاتے ہیں اپنے پرمانینٹ اگر ہائر کرتے ہیں تو وہ سپرویزر جہاں انچارج ہوتا ہے جو سیکیورٹی منیجر ہو گیا جو سیسٹنٹ ہو گیا تو سیکیورٹی کے لیے بہت جوپ ہے قطر میں اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں اور یاد بھی رکھے جوپ اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے جو کوشش نہیں کرتا اس کو جوپ نہیں ملتی ٹھیک ہے جیسے مثال دیتے ہیں کہ آپ نے سنی ہوگئے کہ بیبی بچے کو ماں دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں آپ کو پتہ ہے وہ گھر میں ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے کام کرتی رہتی ہے وہ جولے میں ہے جا چرپائی پہ وہ اپنا گھٹا لے کے اگر پیتا رہے نا تو ماں بھی چار گھنٹے اس کی طرف دیکھتا نہیں چلو یہ کام کر لو وہ کام جب وہ ٹی 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 روتا ہے نا تو ماں بھی اس کو دودھ دیتی ہے تو یہ بھائیو جو بڑوں نے مثالیں دی ہیں صحیح ہیں اور ابھی ہم نے پرکٹیکلی لائف میں دیکھا بھی ہے کہ جب کوشش کریں اور اپنے خدا پر یقین رکھیں تو خدا جس طرح کی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے خدا اس طرح کا اس کو رزیل دیتا ہے ایون کہ ہماری اوقات سے بڑھ کر پاک اللہ دیتا ہے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے ہے تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو بہت زیادہ وکنسیز ہیں جوپس ہیں اور دیر نہ کریں آپ نے اونلین ٹرائی کرنا ہے اور خاص کاری کے پاکستان جو ہے جو کمپنی کے ساتھ مہدی ہوئے ہیں اورسیس جو پاکستان کی جوپس کی سائیڈ ہے آپ سرچ کریں گے ہم لنک میں دیں گے بھی وہاں اپنے دیکھنے ہے ٹرائی کرنا ہے اور باقی جو نیوز میں آتے ہیں آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں انڈیا بنگلہ دیش میں جوپس ہوتی ہے وہاں ایک کالم ہوتا ہے جوپس کے لیے وہاں جو ریجسٹرڈ ٹریول جنسی ہوتی ہیں وہاں انہوں نے دی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں آپ نے پیسوں سے نہیں ڈرنا یار ویسے بھی تو لگاتے رہتے ہیں ادھر آئیں گے کما کے پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بات ہے عمد کی عمد رکھیں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی کام ہے عمد کے بغیر نہیں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ قطر میں جاؤں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں آپ بھی کھڑے ہوں لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ میں ہیں اور کچھ نہیں تو یار ادھر مزدوری تو پاکستان سے جو باٹے اٹھاتے ہیں کنسٹرکشن میں ہیں ادھر یار باٹے اٹھائیں گے ابھی تو مشینوں کا کام ہے آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے پاکستان میں آپ اگر مزدور بھی ہیں تو پاکستان میں اگر ہزار پیا بھی ڈیلی مزدور تیس ازار ادھر منیمان بھی یار پندرہ سو ہزار پندرہ سو سے ٹھارہ سو ریال جو ہے پاکستانی کمال ہے ایک ہزار جو اسی اسی ہزار پاکستانی بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے نیوز دیکھا کریں اور اون لین اپلائی کیا کریں وہاں وکنسی آتی ہے پاکستان سے آنا ہے تو نیوز دیکھا کریں جو ٹریول جنسی جسٹرڈ ہے وہاں یہ جو اجنٹ ہوتے ہیں وہاں اپنی وکنسیز دیتی ہیں سو بندہ لانا ہے دو سو لانا ہے جیسے سپیشلی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے بتاتا ہوں پلمبر ہے انجینئر ہے کارپینٹر ہے اور لیبر ہے وہاں سے آتی ہیں اور سپیشلی جو لوگ پہلے اپلائی کرتے ہیں سو لوگ ہیں تو ہزار لوگوں نے اپلائی جو پہلے اپلائی کریں گے ان کا پہلے پپر جائیں گے پہلے ویزہ لگے گا میڈیکال ہوگا اور میڈیکال تو ابھی بہت آسان ہو گیا پاکستان سے ہوتا ہے انڈیا سے انڈیا سے انڈیا کے لوگ ہیں انڈیا سے ہو گیا بنگلہ دیش نپال پاکستان سر لنکہ یہ چھے لوگ جو ہیں وہاں سے اور یہاں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پرشانی کی ضرورت نہیں ہے قطر میں آنے کے لیے آپ نے میرے پیارے بھائیو آن لہنی چیک کر لینا جب وہ بول دیں جی آپ کا ویزا اپلائی ہو گیا آپ نے پاس بورڈ نمبر ڈال لیں اور آپ رائٹ سیٹ پہ یہ رائٹ سیٹ پہ اوپر دیکھیں گے لنک بھی ہے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئے بڑی شورٹ ویڈیو ہے ویری ایزی لی آپ اس سائیڈ پہ جائیں گے پاس بورڈ دیں گے اپنا پاس بورڈ نمبر دینا ہے اور نیچے میرے پیارے بھائی پاکستان ایڈیا سر لنکہ سلیک کرنا ہے آپ کو پتہ چال جائے گا آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے اور میرے چینل پہ آپ رہیں فالو کریں میں یہاں جوبز کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سپیشلی قطر کے بارے میں اور دوسرا آپ میرا یہ کازمی ٹی وی جو چینل ہے فیس بوک ٹک ٹوک پہ بھی ملے گا اور یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ میرے چینل پہ جائیں آپ نے پلی لیسٹ فالو کرنی ہے ہوتل جوبز اگر آپ ہوتل جوبز جوب میں انٹرسٹیڈ ہیں اور ہوتل کے بارے میں آپ جوب چاہتے ہیں کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے انٹرویو کوئی بائیک آیا ہوئے تو میں چودہ سال سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ ہوتل میں میں فائی سٹار ہوتل یو اے ای ای ایون پاکستان فائی سٹار ہوتل میں بھی کام کیا ابھی قطر میں ہوں تو چودہ سال سے یہی کام ہے آپ پوری ہیلپ کروں گا سپورٹ کروں گا سی وی بنا کے بھی دیں گے اور جو بھی آپ کی ہوتل کے کسی سیکشن کے بارے میں ہی ویٹر ہیں جو بھی آپ اپلائیں موسلی لوگوں کو پتھاتا ہے ویٹر کے علاوہ بہت زیادہ پوزیشنی ہوتی ہیں تو ایف ایم بی میں فرنٹ آفی سیکورٹی ایچ آر فنانس میں کتنی پوزیشنی ہے تو میں ان کے لیے ان کی ہیلپ کروں گا اور سیکورٹی والوں بھائیوں کے لیے دوبارہ بوروں ڈریون کے لیے بہت زیادہ جوپس ہیں آن لین دیکھا کریں اپلائی کیا کریں اور نیوز کو فالو کریں اور آخر میں اور پہلے میری یہی بات اور میرا اس بات پر یقین ہے اور میرا یہ چودہ پندرہ سال جو باہر رہے ہیں میرا اکسپینس ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس طرح ملتی ہے لیکن کوشش یہ ہوتا ہے ایک دفعہ فیل بھی ہو جاتا ہے جیسے کبھی آپ سیکل چلانے کے لیے شروع میں کرتے ہیں تو گر گئے جی تھوڑا لگ ہے سیکل اللہ تے چھلی گئی جی یاد ہے سکول ٹائم اور دوست ٹرائی کرتے ہیں پھر سیکل سیدھی چلی جاتی اسی طرح ٹرائی کریں گے تو ایک نہ ایک دن آپ چلے ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا ڈریم رکھے اور کیونکہ سب سے بڑا خدا ہے جو سب کو بڑی بڑی پوزیشنی اور بڑی بڑی جگہوں پہ لے کے جاتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا بھی ایسے خیار رکھیں اور جیسے مطلب دوسروں کا ایسے خیار رکھیں جیسے اپنا چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ